اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا میرا ٹاپک ہے سویم بلیڈر اینڈ لنگز تو یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ سویم بلیڈر مخصوص تھیلیاں ہیں یہ گٹ ہے ایلیمنٹری کے نال اس کا شروع کا حصہ جو ٹیوب لائک ہوتا ہے میدے کی طرف میدے سے پہلے آتا ہے اویسو فیگس کہلاتا ہے انٹیجر سائیڈ اگلا حصہ پاسٹیجر سائیڈ اس کا پچھلا حصہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے ساتھ اسوسییٹڈ دو بلون لائک تھیلیاں ہیں جنہیں نیومیٹک سیکس کہتے ہیں اور جن نالیوں کے تھوہ یہ اویسو فیگس کے ساتھ لنک کرتے ہیں اسے نیومیٹک ڈکٹ کہتے ہیں پین میں سائیلنٹ ہوتا ہے پھر ایک اور طریقے کی جو مچھلیاں ہیں جو کہ ہم نے ابھی پڑھنی ہے دیٹیل میں ان سے آئے یہ ٹیٹرا پورڈز میں یہ بعد میں لنگز میں ڈیولپ ہو گئے تھے یہ ٹیٹرا پورڈز کہتے ہیں جن میں چار لنگز ہوتے ہیں تو پائسس کو چھوڑ کے ایمفیبینز ریپٹائلز برڈ اور میمل یہ چار گروپ جو ہے یہ ٹیٹرا پورڈز کہلاتے ہیں کیونکہ سب نے چار ٹانگے ہوتی ہیں اور ان میں بن گئے تھے اس سے لنگز اور یہ سارے آرگنیزم جو ہیں لینڈ پر رہنے والے ہیں تو ہوا سے یہ اوکسیجن لیتے ہیں لیکن مچھلیاں کیونکہ پانی کو نہیں چھوڑ سکی تو ان میں اس سے ہی آگے فردر جو ہے اور ڈیولپمنٹ ہوئی اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ لیور ہے ریٹ مائریبل ایک چھوٹا سا نالیوں کا حصہ ہے نالیوں کا ایک چھوٹا سا سمجھ لیں سسٹم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وین جو ہے یہ ہارٹ کی طرف جا رہی ہے اور ریٹ مائریبل کے ساتھ یہ چھوٹا سا آپ کو ایک گیس گلینڈ نظر آ رہا ہے اس کے تھرو گیس کو اس تھیلی میں بھرا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سویم لیڈر پیچھے کی طرف ایک اور بڑا خانہ ہے ایک اور بڑا ہی تھیلی ہے جسے اوویل کہتے ہیں اور یہ لنک کرتی ہے دورسل آئوٹا کی طرف اس کا مظلہ ہے کہ جاندار کی دورسل سائیڈ یہ ہوگی اور وینٹرل سائیڈ یہ ہوگی اور نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی الیمیٹری کنال یہاں گٹ جو ہے وہ نکل رہی ہے یہ جو پیٹرن ہے یہ آج کی جو زیادہ تر مچھلیاں ہیں لیٹسٹ جو کہ جن کو زیادہ ہم کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ان کا ایک پرانا آرڈر بنایا گیا تھا اور اس کا نام دکھا گیا تھا ٹیلیو سٹائے کبھی کچھ جو سائنٹس سے اسے وہ سپر آرڈر بنا دیتے تھے کچھ اسے سیمپل آرڈر بنا دیتے تھے تو اس کے بعد اب فردر آرڈرز بنا دی گئے ہیں اس کو ایک بڑا گروپ بنا دیا گیا ہے اس سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی جو ہماری آج کی موڈرن فش ہے ان کو ہم کہتے ہیں ٹیلیو سٹ تو ان میں سوئم بلیڈر کا یہ پیٹرن ہے عموما اس کے بعد سٹرجیونز ایک اور مچھلیوں کا گروپ ہے اس کے علاوہ جو پرمیٹیو ٹیلیو سٹ ہیں ان میں سوئم بلیڈر اس طرح سے تھیلی کی شکل میں ہوتا ہے نیچے سے ہیلیمنٹری کنال گزری ہوتی ہے سوئم بلیڈر جو وہ لنک کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو لنگ فش ہیں یہ مچھلیوں کا تیسرا وہ گروپ تھا جس میں تین اورگنزمز ہم نے پڑے تھے نیو سیراٹوڈس لیپیڈو سائرن اینڈ پروٹوپٹیرس تو یہ تین مچھلیوں کا گروپ تھا جو کہ لنگ فش تھی لنگ فش وہ ہوتی ہیں جو کہ پونڈز وغیرہ ہم نے پائی جاتی ہیں جہاں پر خوشک سالی کے دوران پونڈ خوشک ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو مٹی میں برو کر لیتی ہیں ہوا سے سانس لیتی ہیں لنگز کے تھوہ کام کرتی ہیں پھر ان پونڈز میں جب برسات کے موسم میں پانی بھرتا ہے تو وہ پانی میں آ جاتی ہیں تو مچھلیوں کا یہ گروپ جس میں لنگز کے تھوہ سانس لیتی ہیں انہیں لنگ فش بولتے ہیں اور تین گروپ ہم نے اس کے پڑے تھے پروٹوپٹیرس پڑا تھا ہم نے نیو سیراٹوڈس پڑا تھا اور ہم نے پڑا تھا لیپیڈو سائرن یہ صرف تین ہے باقی کی ساری ایکسٹنگٹ ہو چکی ہیں ادر ویس صرف آج کی دنیا میں صرف یہ ہیں اب یہ آپ کو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں جو سوئم بلیڈر ہیں اور لنگز ان کا اپس میں کیا تعلق ہے تو جو انڈین کلائمبنگ پرچ ہے یہ اپنا زیادہ تر وقت زمین پر گزارتی ہے اور یہ وہ مچھلیاں ہیں جو ہیں تو بونی فش یا ان کا سکیلٹن بونز کا بنا ہوئے لیکن ان میں گیس کا ایک چیمبر ہوتا ہے جسے نیومیٹک سیک کہتے ہیں جو ہم یہاں پر ابھی دیکھ چکے ہیں تو نیومیٹک سیک کو نیومیٹک ڈکٹ کے تو جو ہوا یہ ان کے موں سے داخل ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں سویلوڈ ائر وہ اس سیک کو بھر لیتے ہیں اور اس کے اندر واسکولر سرفیس ہوتی ہے جہاں بلیڈ کیپلوریز کا نیٹورک بھی پائے جاتا ہے جہاں پر گیشیس ایکچینج بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے جو انڈین کلائمبنگ پرچ ہے لنگ فش ہیں اور جو انشائن رفیڈسٹینز تھے یہ بھی مچھلیوں کا ایک پرانا گروپ تھا ختم ہو چکا رہا ہے تو ان میں نیومیٹک سیکس اس طرح سے کام کرتی تھی لنگز والا کہ جب لنگ کے تھروں جو ہے وہ پانی کے تھروں جو ہے وہ ایکسچینج نہیں ہو رہا تو لنگ کے تھروں جو ہے وہ لنگ والا کام ہو سکیں باقی کی جو بونی فش ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان میں جو نیومیٹک سیک ہے وہ سویم لیڈر کے طور پر کنورٹ ہو گیا تھا یعنی یوں تو ابھی ہم نے جو ایولوشن پڑھی وہ اس طرح سے ہوئی اور باقی کی جو مچھلیاں رہ گئیں ان میں ایولوشن اس طرح سے ہوئی نیومیٹک دک دو حصوں میں بٹ گیا کچھ میں لنگز بن گیا کچھ میں یہ سویم لیڈر بن گیا اچھا جی اب سویم لیڈر کرتا کیا سویم لیڈر ایک ایسی تھیلی ہے جس کو یہ ہوا سے یا کچھ گیسز سے بھر لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو جاندار ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف مومنٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ کبھی اس میں گیس بھر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ویڈ زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ گہرائے کی طرف آ جاتا ہے اور جب اس نے نیچے سے اوپر کی طرف جانا آتا ہے ورٹیکلی تو اس میں سے گیس کو ریلیس کر دیتا ہے لائٹن ویڈ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سویم لیڈر والا ہی فلوٹرز باندے ہوتے ہیں یعنی ہوا سے بھرے اوبارے ٹائپ چیز ہوتی ہے یا ٹائر باندے ہوتے ہیں اور وہ بھی ان میں سویم لیڈر والا ہی کسی حد تک کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ سٹیبل کر رہے ہوتے ہیں پانی کے اندر جس کی وجہ سے اوپر نیچے جانے کے لیے ورٹیکل کولم میں پانی کے اندر مومنٹ کرنے کے لیے جسے ہم کہتے ہیں بیونسی سویم لیڈر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اب بہت سا ایزولوجسٹ کا یہ ماننا ہے کہ جو لنگز ہیں وہ پرمیٹیو ہیں یعنی پہلے یہ بنے تھے ایس کمپیر تو سویم لیڈر مچ اف دی ارلی ایولوشن آف بونی فش اکرڈ ان وارم فریش وارٹر لیک سٹریمز دورنگ دیوانین پیڈر دیوانین پیڈر وہ وقت تھا جب ان مچھلیوں میں تیزی سے جو ہے وہ چینجز آ رہے تھے یہ سمندروں سے جو ہے وہ تازہ پانی کی طرف بھی آ رہی تھی کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے سمندر تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے سمندروں میں ہی دریاؤں کا پانی آکے گرتا ہے دریاؤں کے پانی جہاں ملاب ہوتا ہے سمندروں کا وہیں سے مچھلیاں سمندروں سے دریاؤں کی طرف بھی جانے لگیاں دریاؤں میں رہنے والے بھی بہت ساری مچھلیوں نے اپنے آپ کو اور وہاں رہنے لگئی تو وہ وارٹر بارڈی جن میں پانی کھڑا رہتا ہے اسے کہتے ہیں سٹیگننٹ وارٹر یا وہ پیریوڈکلی ڈرائے ہو جاتا ہے یعنی اگر بارش ہوگی مونسون ہوگی تو اس میں پانی آئے گا نہیں تو پانی کا وہ ریزروائر خالی ہو جائے گا تو اس میں لنگ فیش رکھنے والی جو مچھلیاں تھیں وہ پھر آرام سے جو ہے گزارہ کر سکتی تھی اپنے آپ کو بجا سکتی تھی دوسری طرف جو بعد میں دیولپمنٹ ہوئی ہے ایولوشن ہوئی ہے بونی فیش جو آج کی ہیں وہ زیادہ میرین وارٹر میں بھی پائے جاتی ہیں اور فریش وارٹر میں بھی پائے جاتی ہیں یہاں پانی کھڑا نہیں رہتا پانی کی ریپلیسمنٹ ہوتی رہتی ہے کیونکہ جو دریا اور سمندر ہیں وہ پانی کے بہت بڑے ریزروائرز ہیں جیسی گرمی ہوتی ہیں گلیشرز پگلنا شروع ہوتی ہیں اور دریا بھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور سمندر تو ہیں ہی اتنے بڑے ریزروائر کے بہت سارے جو ہمارے دریا ہوتے ہیں وہ سمندروں میں جا کے بھی شامل ہو جاتے ہیں سو دی یوز آف نیومیٹک سیک ایکس ایس بیونسی ریگولیشن وچھ وڈ ہیو بین اڈیپٹڈ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کریکٹر ہے جو انہوں نے اڈیپٹ کیا تھا تاکہ یہ بیونسی کر سکیں ورٹیکل کولم میں اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر مچنیاں موو کر سکیں